نوے کی دہائی کی کچھ ایسی یادیں جنہیں دیکھ کر آج بھی دلخون کے آنسور ہوتا ہے مست جلدی جلدی چھٹی دے دیں باقی کا ہمورگ گھر جا کر کر لیں گے اینک والا جین آنے والا ہے یہ وہ خواہش تھی جو ہر جمعیرات کو اکیڈمی میں پڑھنے والے بچوں کے دلوں میں ہوتی تھی بچے تو بچے ٹویشن کی میس بھی اینک والا جین کبھی میس نہیں کرتی تھی انیس سو نوے کی دہائی وہ شاندار دہائی تھی کہ جس کا بھی بچپن اس دہائی میں گزرا وہ بچپن تک نہیں بھولے گا یہ وہ دور تھا جب وسائل تو کم تھے لیکن مزہ آج سے کہیں زیادہ تھا امیر ہو یا غریب ہر بچے کے شوق سانجے ہوتے تھے صوبوں صوبوں پی ٹی وی پر تارڑ حسین کے مارننگ شو میں پانچ منٹ کے کارٹونز کی وہ اہمیت تھی جو آج کل چوبیس گھنٹے کے کارٹون نیٹورک کی بھی نہیں ہے اسکول کا بستہ پہن کر امی کے ہاتھ سے ناشتہ کارٹون سکرین کے سامنے ہوتے تھے جیسے ہی کارٹون ختم ہوتے اسکول کا سفر شروع ہو جاتا انیس سو چورانوے کی بات ہے جب سینہ فخر سے چوڑا تھا پاکستان کے پاس چار ورڈ کپ تھے کرکٹ، ہاکی، سنوکر اور سکوائش لیکن آج ہاکی اور کرکٹ کا حال دیکھ کر زمانہ حال سے کود کر واپس ماضی میں جانے کو دل کرتا ہے آج ہمارے پاس چوائز تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں ٹی وی سکرین پر سو سے زیادہ چینل موجود ہیں ٹی وی کو اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے ریموٹ بھی ہے لیکن انفارمیشن پلوشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا دیکھیں اور کیا چھوڑیں لیکن نوے کی دہائی میں صرف ایک پی ٹی وی اور ایس ٹی این تھا اور یہاں چلنے والا ہر پروگرام ہر ڈراما، ہر کارٹون ہر کسی کی زبان پر عام تھا ڈراما شہباز، زنگار وادی، الفا برو چارلی ہوائیں تو ایک طرف نوے کی دہائی میں نہ تو موبائل فون عام تھا اور نہ ہی انٹرنیٹ لیکن سماجی رابطے آج سے زیادہ مضبوط تھے ذرا غور کریں آج ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے والدین اور بچے آپس میں گفتگو کرنے کی بجائے موبائل پر ساز سمندر پار شوشل میڈیا پر حاضر ہوتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمیونیکیشن جہاں تیز اور آسان ہوا ہے وہیں روایتی کمیونیکیشن کا گیب بھی محسوس کیا جا رہا ہے اب رات کے وقت گھروں، گلی، محلوں میں تھروں اور پٹھوں پر چپال کم ہی لگتی ہے جہاں محلے میں آنے والے ہر نئے شخص کا پتا چلتا تھا وہاں اب پڑوسی بھی انجان لگتا ہے ڈیجیٹل دور کا انسان بھی اب ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے برا ہو اس کیمیکل والی دور کا جس نے بسند جیسے رنگین تہوار کی دور ہی کار ڈالی اب چھتوں پر بو کاتا بو کاتا کی آوازیں گونجتی ہیں اور نہ ہی پیچے لڑتے ہیں اڑتی پتنگوں پر کمندیں جھاڑے لگیں بان سے کٹی پتنگ پکڑنے کا جو مزہ تھا وہ اب شاید ہی کبھی واپس آئے نوے کی دہائی میں جدید وسائل تو نہ تھے لیکن سکون کی دولت عام تھی خودکش دھماکوں کا کبھی نام تک نہیں سنا تھا راوی چین لکھ رہا تھا افغانستان پاکستان کا جھڑوا بھائی تھا سڑکوں پر سیکیورٹی کے نام پر ناکے نہیں تھے جگہ جگہ تلاشیاں نہیں دینا پڑتی تھی سینماوں میں رونکے تھی دودھ خالص اور بھینس کا ملتا تھا وہ بھی دس روپے کلو روٹی ایک روپے میں ملتی تھی اور گوشت ہر کسی کے پہنچ میں تھا لیکن اب جانے کہاں گئے وہ دن لوگ رہتے دور دور تھے لیکن دل بہت قریب تھے پی ٹی سی ایل فون محلے میں اکہ دکہ لوگوں کے گھروں میں ہوتا تھا اور پورا محلہ اسی گھر میں ضروری فون سننے جاتا تھا کمپیوٹر کیبل اور ڈی وی ڈی کا وجود نہ تھا لیکن وی سی آر میں ویڈیو کیس ڈال کر فلم پوری فیملی دیکھتی تھی وی سی آر کا ہیڈ ساف کرنا عام سی بات تھی بڑی ایاشیوں میں ایک ایاشی پولکا کی آئس کریم تھی ایک روپے کے ٹوکن والے ویڈیو گیم تھے آج کل ایسے گیمز ہزاروں گناہ بہتر گیمز کمپیوٹر اور انڈروائیڈ فونز میں آ چکی ہیں لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج کل کے انڈروائیڈ بچے جتنے فرینڈلی ہیں اتنے ہی جسمانی ورزشے دور ہیں روایتی کھیل چھپن چھپائی کبڑی کبڑی باندر کلہ گلی ڈنڈا سٹاپو باڑی باڑی پٹھو گرام وغیرہ اب تو نہ پید ہی ہوتی جا رہی ہیں آج کل کی نسل موبائل فون اور ٹیبلٹ سے جتنی پاز اتنی ہی آورڈور کھیلوں سے دور ہیں ڈنٹونک کا اشتہار آج بھی دیکھو تو بچپن آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے پی ٹی وی پر چلنے والا نو بجے کے خبرنامے کو دیکھ کر ملک میں امن و امان اور ترقی کا سچا یا چھوٹا احساس ضرور ہوتا تھا کمرشن نیوز چینل اپنا اپنا منجن بیچنے کے چکر میں لوگوں کا چین نہیں خریدتے تھے سڑکوں پر لاریاں بھی تھی اور سواریاں بھی لیکن زیادہ تر سائیکلیں چلتی تھی اے سی کسی کسی کے پاس تھا لیکن گرمی نہیں لگتی تھی اس دور میں تو لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا کبھی گرمیوں میں رات آٹھ بجے سے نو بجے تک بجلی جاتی تو ایک گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جاتا پوری فیملی چھت پر جا کر گپ شپ لگاتی اور بجلی آنے کا انتظار کرتی اور بجلی آنے پر پورے محلے میں شور ایسے مجتا تھا جیسے پاکستان نے میچ جیت لیا لیکن اب تو عوام لوڈ شیڈنگ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب بجلی ہی ماضی کی بات لگتی ہے لیکن اب تو وہ دور بھی گزر گیا اور وقت بھی اگر کچھ رہ گیا تو صرف یادیں اب تو اتنی تیزی سے ترقی ہو چکی ہے کہ نوے کی دہائی ایک صدی پرانی لگتی ہے آج کے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلچر میں تبدیلی پر گلے شکوے کی بجائے اسے گلے لگانا چاہیے مجھے نوے کی دہائی کا نہ تو پی ٹی وی چاہیے اور نہ وہ پرانے کارٹون اور نہ ہی وی سی آر نوے کی دہائی سے مجھے صرف چار چیزیں چاہیے بجلی، امن، کھیل اور بسند حکمران روشن مستقبل کے وعدے بے شک نہ کریں کم از کم ماضی کی یہ چار چیزیں ہی لوٹا دیں تو وہ قوم آپ کی شکر گزار ہوگی اور نوجوان نسل بھی نوے کی دہائی کا مزہ اپنے مستقبل میں چک ہی لے گی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ بھی اپنے نوے کے دوستوں کی پرانی یادوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنی فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزر ضرور کریں وہاں آپ کو بچپن سے ریلیٹر بہت ساری ویڈیوز ملے گی جنہیں دیکھ کر آپ کا بچپن دوبارہ زندہ ہو جائے گا اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی